بات کرنے والے ہیں شاروخ خان صاحب کو لے کر بات کرنے والے ہیں ایک پرانی فلم کو لے کر ریویو کرنے والے ہیں بہت ساری باتیں آپ کو بتانے والے ہیں دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ 1990 کے دسک سے شاروخ خان کا ڈنگا بھائی بالی وڑی کے اندر چل رہا ہے جی ہاں دوستو ان کی ایسے فین بھولائیں گے بھائی ان کے اتنے چانے والے ہیں دوستو ان کی ایک فلم ایک سیلیبریشن مانی جاتی ہے اور دوستو یہ آپ نے دیکھا تبھی پٹھان جوان ڈنگے نہیں ہے دوستو 1990 کا دسک جو کہ بیسکلی بھائی ہم نے دیکھا ہے ہم نے محسوس کیا ہے جی ہاں دوستو ہم اس دور کے تھے جب شاروخ کی فلم میں آتی تھی تب بھی دوستو ایک سیلیبریشن ہوتا تھا آج بھی ایک سیلیبریشن ہوتا ہے تو اس کو لے کر آج ہم ریویو کرنے والے ہیں بتانے والے ہیں شاروخ خان کی ایک ایسے فلم جی ہاں دوستو ایکسن فلم بیسکلی آپ نے دیکھا تھا پٹھان اور جوان میں بھائی ایکسن تھا لیکن اس سے پہلے بھی شاروخ کی ایک فلم آئی تھی ایکسن فلم اس کو لے کر ہم بات کرنے والے ہیں بیسکلی آپ سبھی جانتے ہیں کہ 1917 میں کے اندر راکش روشن اکثر شاروخ کے کام کی تاریف کرتے ہیں فلم لے کہتے کوئلا اور بھائی اس فلم کے اندر شاروخ خان مادری اور امریس پری جونی لیور نے lead role play کیا تھا جی ہاں دوستو فلی بھائی ایکسن فلم تھی بٹھان راکش روشن اسیم بھائی شاروخ خان کو اس فلم میں نہیں لے رہنا چاہتے تھے بسکلی ایک 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 سن فلم تھی اور 1917 میں کے اندر ایکشن فلم کی بات کرے تو سنی دیول کا ایک بہت بڑا نام تھا بسکلی انہوں نے گھاتک جیت اور انگرک شک کچھ فلمیں دے تھی جو بسکلی ایکسن فلمы تھی اس زمانے کے اندر سب سے بڑا جو ایکسن سٹار تھا بھائی سرنی دیوال کو مانا جاتا تھا بھrito انفریت Nanauto sonی دیوال اس فلیم کے اندر کام نہیں کر سکے سو یہ رول بھائی اپروچ کے آگے تھا پھر شادل کو مہدوری دکشت کو بھی یہ فلم نہیں ملی تھی اسی دوران ایک نام اور تھا جو کافی پرسٹ تھا سونالی بیندرے سونالی بیندرے کو اپروچ کے آگے تھا سونالی بیندر اب اس میں کام نہیں کر پائی سو بھائی یہ رول چلا گیا مادوری دکشت کے پاس مادوری دکشت ایمریس شاروخ ان سب ہی نے لیڈ رول پلے کیا تھا جی ہاں دوستو اس فلم نے اور بیسیکلی یہ ایک ایک ایکشن فلم تھی اور شاروخ کی ایمیج اس سمیں ایک رومانٹک سٹار کی بن چکی تھی بٹی کی فلم ایک ایک ایکشن فلم تھی سو شاروخ نے حالانکہ بہت اچھا کام کیا اپنی طرف سے جبردست ایکشن سین کے یہاں تکی ایک ایکشن سین کرتے ہیں اس میں تو بھائی شاروخ کے جانبے جا سکتی تھی ایک ایک ایکشن سین کرنا تھا جہاں پر ان کی بوڈی کے اوپر آگ لگا دی جاتی ہے اور اس آگ والے شین کو شاروخ نے کہا کہ میں خود سوٹ کروں گا جس پر ان کی بوڈی کو آگ لگا دی جاتی ہے اور پھر وہ دوڑتے ہیں لیکن وہ جو آگ کے لپتے ہیں coy بھائی فیل جاتی ہیں اور ایسا ساروک نے خود کہا ہے کہ اس دن ان کی جو جان جا سکتی تھی لیکن بہت ہی بڑی مسکل سے بڑی حساب دانی سے ساروک کی جان بچی کیونکہ جو آگ کے لپٹوں میں ساروک جو سین کر رہے تھے اس کے دوران بھائی بھینکر آگ لگ گئی اور آگ فیل گئی تو یہ بہت بڑا چیلنس تھا بڑا ساروک نے کہا کہا اس دن ان کی جان جا سکتی تھی لیکن بھائی بچ گئے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ سب کوئیلا فیلم کے دوران ہوا تو بیسکلی کوئیلا فیلم جو کی ایکسن فیلم تھی جس سے آساب ہو جاتا تھی لیکن مجھے کہتے ہوئے سوکنگ لگ رہا ہے کہ یہ فیلم اتنا سارا کلیکشن نہیں کر پائی ہے لیکن شاروک خان یہ بھی کہتے ہیں کہ فیلم اچھا کلیکشن نہیں کر پائی اس کے بہت سارے کارن تھے لیکن شاروک اس کو لے کر پرسنسا کرتے ہیں کہ شاروک نے کہا کہ یہ جو فیلم کے سوٹنگ کی وہ نیچر کے اندر کی تھی پہاڑوں کے اندر کی تھی اور بیشکلی اس کے اندر جو ایکسن سین کیے جو سوٹنگ کی جو کام کیا اتنا آنندہ انہوں نے کہا کہ بیسک فیلم فلوپ ہو گئی ہو لیکن اس کی جو یادیں وہ دوستو آج ان کے ساتھ ہیں اور انہیں بہت ہی اچھا لگاتا ہے اس فیلم میں کام کر کر تو دوستو بیسک اچھا کلیکشن نہیں کر پائی ہو لیکن شاروک نے کہا تھا کہ ان کی یہ فیوریٹ فیلم ہے فیوریٹ فیلموں میں اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بھائی کوئیلا فیلم اتنا اچھا کلیکشن نہیں کر پائی پہلی بات تو یہ تھی کوئیلا ایک جو ہے نا مسکل سے ریمیک فیلم تھی جی ہاں دوستو ایک ہالی ووڈ کی فیلم تھی ریوینج اس کی یہ آپ کو پتا ہے کہ ریمیک تھی تو بھائی ریمیک فیلم ہونے کے وجہ سے بہت سارے آڈینس جو شاروک کے چاہنے والے تھے سب تھیٹر پہنچ گئے لیکن جو ایک کنٹینٹ ہوتا ہے وہ کنٹینٹ دیکھنے والے لوگ نہیں پہنچ سکے کیونکہ ریمیک فیلم کو زیادہ ریسپونس نہیں ملتا ہے لیکن شاروک کے چانے والے تو پہنچ گئے ہمیں بھائی کی فیلم دیکھنی ہے اوپر سے آپ جانتے ہیں کہ شاروک اس سمیں رومانٹک سٹار کے روپ میں سٹیبلیس ہو سکر ڈی 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 تمام جیسے فیلمیں تھی جو رومانٹک فیلمیں تھی اور ایک ایسا دور آ گیا تک جہاں شاروک کے ایمیج ایک لہور بوایگی بن گئی تھی لیکن بیسکلی یہ ایکشن فیلم تھی اور دوستو یہ جو ایکشن فیلم تھی اس میں جو رومانٹک سین سوٹ کیے گئے تھے بیسکلی شاروک کو گھنگا دکھایا گیا تھا اس فیلم کے اندر اور جو رومانٹک سین تھے ان کو بھی جس پرکار کے لوگ دیکھنا چاہتے تھے مہدوری دکشت اور شاروک خان کو جس رومانٹک ایمیج میں دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ دل تو پاگل ہے اس فیلم میں جس پرکار کا انہوں نے کام کیا تھا کچھ ایسی ایمیج میں دیکھنا چاہتے تھے لیکن بھائی ایسی ایمیج تو تھی نہیں کیونکہ یہاں تو شاروک گھنگے ہوتے ہیں اور مہدوری ایسے وائپ ہوتی اور وہ ان کو لے کے جنگل میں جاتے ہیں پھر وہاں پر کچھ ایکشن سین وغیرہ سوٹ کے جاتے ہیں بٹھ لوگوں کے دماغ میں تو فیلم دل تو پاگل تھا سو بھائی اس پرکار کے ایکشن سین نہیں تھے سو لوگوں کو نیراسہ ہوئی اور اگلی بات یہ ہے کہ اس فیلم کے سوٹنگ کے دوران ایس آرکے کو بھائی چھوٹ بھی لگ گئی تھی سو ایس آرکے نے اس سوٹنگ کو بیچ میں روک دیا اور فیلم بننے میں تھوڑا سا سامنے بھی لگ گیا کیونکہ بیسکلی چھوٹ آ گئی تو فیلم بننے میں تھوڑا ٹائم لگا سوٹنگ کو یہاں پر تھوڑا روک دیا گیا اوپر سے ہم بات کرتے ہیں ایکشن سین میں نے پہلے کہا تھا کہ ایکشن سین جو فیلم آئے گئے تھے شاروک نے حالانکہ بیسٹ کیا تھا لیکن بھائی اتنے بیسٹ ایکشن سین نہیں لگے جتنے کوئی دوسرا ایکشن سٹار کر سکتے تھا کیونکہ بیسکلی شاروک اس سامنے ایک میں کہوں گا کہ اتنے جبردست ایکشن ہیرو کے روپ میں اسٹیبلیس نہیں تھے شاروک کی جو ایمیز تھی وہ ایک رومانٹک ایمیز ایک رومانٹک ایمیز تھی بٹ سنی پا جی اگر کہیں نہ کہیں ان سین کو کرتے تو وہ زیادہ اچھا کر سکتے تھے شاروک اس سامنے اب پتا ہے کہ ایک لہور بھائی والے شین کرتے تھے بٹ یہاں پر ایکشن سین فلم آئے گئے لیکن اتنے اچھے سر ہے جو وہاں پر بھائی شوٹ نہیں ہو پائے سیکنڈ ہے ڈی 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 ایک جو فلم تھی شاروک کے سب سے بڑی فلم تھی اور اس میں ان کی جو ایمیز ایک لہور بھائی کی تھی سو بھائی لوگ انہیں اسی کریکٹر میں اس سے دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں سو پچانو میں مائی تھی اور شاروک کی اس سب ڈی 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 وی 71 ایمیز تھی اور وہ ایکشن ایمیز کے اندرzt لوگو نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو دوستو یہ ایک ایسی فلم تھی لیکن مجھے بہت پسند ہے اس کے ساغ یا بردست تھی جہاں دوستو حالانکہ ایکشن سین اچھے تھی بڑی سو پر اٹھ سے اور مادوری اور شاروک کی یہ ایک بڑی فلم تھی لیکن آسا بہت تھی سکسس ملے گی لیکن بھائی اتنے سکسس نہیں مل پائی آپ نے اگر کوئی لئے دیکھیں جب رو بتائیں باقی نہیں دیکھیں تو آپ بھی جا کر